اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدیبو اولادکم علی صلاح خسال حب نبیکم وحب اہل بیتہی قرات القرآن سامین اکرام بطور خاص مشایخ اعظام پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت بروکات عمرالی ان کے حکم کے مطابق چینڈمنٹ کی حاضری حب اہل بیت کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میری اکثر سیٹنگ ہوتی رہتی ہے ایک جملہ میں نے آپ کی زبان سے بار بار سنا اور اس کے اوپر غور کیا آج کی گفتگو کا جلوبِ لوباب ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم سرکار جو ہے یہ بارہ اماموں کے وارث ہیں بات بڑی توجہ طلب ہے حضور غوث العظم سرکار بارہ اماموں کے وارث ہیں جب کئی دفعہ یہ جملہ میں نے سنا نا تو اس کے اوپر میں نے غور کیا کس سے اندر راز کیا ہے کیونکہ مادیت پرستی کا دور ہے اور بہت سارے اپنے آپ کو حق پرست کہنے والے آئمہ کے ان کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ محبت کرنے والے اپنے آپ کو شہنشاہ بغداد پرانے پیر پیر دستگیر سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بے نیاز سمجھے جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ وارث کیسے ہیں بس یہی پیغام ہے آج کا ارشادِ خداوندی ہے ہم نے کائنات کو عداد کے اندر بند کر دیا ہے جبکہ سٹیجوں کے پر عداد کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو عداد کے اندر بند کر دیا ہے عداد کیا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساپ آٹھ نو نو تک عداد ہیں اس کے آگے کوئی عدد نہیں ہے پھر یہی عداد بار بار رپیڈ ہوتے ہیں یہی عداد بار بار رپیڈ ہوتے ہیں تو لہذا ایک سے لے کر نو تک عداد ہے اور کائنات کا کوئی شخص کسی مذہب سے کسی مسلک سے کسی نسل سے تعلق رکھنے والا عداد سے بے نیاز نہیں ہے ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ عداد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ غوث العظم کا جو نام ہے اس کے عداد ہے انیس غوث العظم کے عداد کتنے بولیے انیس انیس کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بھی ہے اور نو بھی ہے ایک ابتدا ہے نو انتہا ہے غوث العظم اس وجود کو کہتے ہیں جہاں سے خدائی کی ابتدا بھی ہے اور جہاں پر خدائی کی انتہا بھی ہے خدائی کی انتہا بھی ہے تو لہٰذا اس کے بغیر نہ کوئی چارہ ہے نہ کوئی گزارہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پائنٹن پاک کے بارہ اماموں کے وارث کیسے ہیں پیر میر علی شاہ گولڑے کے تاجدار انیس کو ذہن میں رکھئے کہ انیس کیا ہے میں نے ارد کیا کہ انیس کے اندر ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے آپ کے پاس ایک ایسائی آتا ہے آ کے ارد کرتا ہے پادری ہے وہ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے پائنٹن پاک کا ذکر بڑے بزرگوں سے سنا ہے مگر قرآن میں مجھے کہیں پائنٹن پاک کا ذکر نظر نہیں آیا آپ نے اسے پوچھا تو انہیں قرآن پڑا ہے اس نے کہا جی پڑا ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑا ہے قرآن پڑا ہے اس نے پوچھا کہ کہاں سے پڑوں کہاں سے پڑوں آپ نے فرمایا جہاں سے تیرا دل کرتا ہے پڑا ہے یہ نکتہ بڑا تو عجو طلب ہے آپ نے فرمایا جہاں سے تیرا دل کرتا ہے پڑا ہے تو اس نے کہا جی بسم اللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بڑی باعث برکت ہے اور ہر اچھے کام سے پہلے پڑی جاتی ہے پھر میرا لشانہ فرمایا کہ یہیں روک جاؤ اسی کے اندر تجھے پہنٹن پاک دکھاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پڑتی ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا رہا چھپا رکھا ہے فرمایا اسی کے اندر میں تجھے پہنٹن پاک دکھاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کاغذ اور کلم لے لو کاغذ کلم اس نے لیا آپ نے ہمیں لکھو بے سین میم بسم تین حرف اللہ کے چار حرف تین اور چار سات الرحمن کے چھے حرف سات اور چھے تیرہ فرمایا کہ الرحیم کے چھے حرف تیرہ اور چھے انیس انیس حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھو اب لکھو محمد چار حرف علی تین حرف چار اور تین سات فرمایا کہ حسن تین حرف سات اور تین دس حسین چار حرف دس اور چار چودہ فرمایا کہ فاطمہ پانچ حرف چودہ اور پانچ انیس انیس حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور انیس حرف ہیں پہنٹن پاک کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پہنٹن پاک کو چھپا رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پہنٹن پاک کا دوسرا نام ہے اللہ جانتا تھا علیم بزات اس ندور ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو براہ راست پہنٹن پاک کا نام لینے سے کترائیں گے جان چھوڑائیں گے اس نے قرآن کے اندر بسم اللہ اتار کر یہ بتا دیا کہ جو مان کر لیں گے اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا جو نہیں مانیں گے ان کو بھی نام ان کا لینے کے انعویٰ کوئی چارہ نہیں ہوگا وہ بسم اللہ بڑے ذوق سے پڑھیں گے بڑے شوق سے پڑھیں گے مقصد کیا ہے خدا کا مقصد ہے اس گھرانے کا ذکر کرانا اس گھرانے کا ذکر کرانا عرض یہ کرانا ہے غوث آزم کے عداد ہیں انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف انیس عداد دیکھے جائیں تو سات سو چھاسی ہیں آپ نے فرمایا کہ پہنٹر پاک کی عداد نام محمد لکھو مصطفیٰ دو سو انتیس عدد لکھو حسن ایک سو اٹھارہ عدد لکھو حسین ایک سو اٹھائی عدد لکھو فاطمہ فرمایا ایک سو پینتیس عدد اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا لکھو علی ایک سو دس عدد ان کے اندر لفظ اللہ کے چھاسر حدد کو شامل کرو جمع کرو تو سات سو چھاسی بن جائیں گے سات سو چھاسی پہنٹر پاک کی عداد اور سات سو چھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عداد اب وہ بات کہ غوث آزم ان کے وارث کیسے ہیں پہنٹر پاک کے وارث کیسے ہیں حراف حروف کے اندر بھی مماثنہ پائی جاتی ہے عداد کے اندر بھی مماثنہ پائی جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ کائنات کا سب سے جو پاورفول عدد ہے وہ نو ہے غوث آزم کے حرف نو ہیں غوث آزم کے حرف آپ گل لے تسلی کریں نو حرف ہیں غوث آزم پر اللہ پاک نے ان کے نام جو لقب عطا فرمایا ہے نو کا عدد منتخب کر کے بتا دیا کائنات کے اندر جس طرح نو سے بڑا کوئی ہنسہ نہیں ہے غوث آزم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی فریاد سننے والا نہیں ان سے بڑا کوئی فریاد سننے والا نہیں پہنٹر پاک کے وارث کیسے ہیں امام زین اللہ بدین چوتھے امام واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا کے بعد آپ کو جب یزید کے دربار میں نجائے جا رہے ہیں راستے سے کافلہ گزر رہا ہے لوگ اس وقت کا رواد یہ تھا کہ کافلوں کو روک کر پوچھتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی حکیم اور طبیب ہے کوئی بیمار ہوتا علاج موالجے کے لئے حکیم اور طبیب کو دریافت کرتے چلتے چلتے آپ کے کافلے کی جب باری آئی نہ ایک بی بی اس کا بچہ بیمار ہے موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ ہے وہ آ کے راستے میں کھڑی ہو گئی جب آپ کا کافلہ گزرنے لگا آپ سے پوچھنے لگی کہ حضرت اس کافلے میں کوئی حکیم ہے آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے کہا کہ مجھے مطلوب ہے حکیم چاہیے آپ نے فرمایا میں حکیم ہوں میرا باپ حکیم ہے میرا دادا حکیم ہے میرا نانا حکیم ہے میرا نانا حکیم ہے وہ مائی حیران رہ گی نے کہا یہ تو بات بن گی جدی پوچھتی حکیم ہر طرف سے حکمت نے گھیر رکھا ہے ان کو تو گھر لے کر گئی دروازے پہ جا کے کہنے لگی کہ حضرت یہاں ٹھہریے میں ذرا پردہ کروا لوں اس نادان بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ پردوں کے وارث یہ ہیں پردوں کے وارث یہ ہیں دروازہ کھلا کچھ دیر کے بعد پردہ کروا کے آئے کہنے لگی کہ بابا جی میں معذرت چاہتی ہوں میں آپ کو جس مقصد کے لیے لے آئی تھی نا وہ کام نہیں ہو سکتا فرمایا کیا ہوا آپ فرمایا کیا ہوا وہ بی بی کہنے لگی کہ حضرت باد یہ میرا جو بچہ نا بیٹا وہ فوت ہو چکا ہے جس کے علاج کے لیے میں نے آپ کو بولایا تھا جب اس نے کہا ہے کہ وہ فوت ہو چکا مر چکا ہے قربان جائن کی عظمت پر آپ نے فرمایا بی بی ہم اس مرض کا بھی علاج کر لیتے ہیں فرمایا کہ ہم اس مرض کا بھی علاج کر لیتے ہیں موت کا علاج ہے موت لا علاج مرض مرض نہیں ہے موت اللہ کا عمر ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم موت کا بھی علاج کر لیتے ہیں وہ بی بی کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ کہنے لگی کمال کی بات ہے دروازے کے اندر لے گئی بچے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے سامنے کیا آپ نے چیرے سے کپڑا اٹھایا اور دست مبارک لگا کر فرمایا کہ اٹھ بیٹے بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی وہ کہنے لگا شہد اللہ الہ الا اللہ وشہد ان محمد نبدہ ورسول جب اس نے کلمہ پڑھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا تان درست ہو گیا وہ بی 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 بڑے آج ذنہ انداز میں ارز کرنا کہ حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اگر محسوس نہ فرمایا آپ نے فرما پوچھئے کہنے لگی کہ بابا جی بات یہ ہے کہ میرا ایک بچہ فوت ہو گیا آپ نے اس کو زندہ کر دیا یہ آپ کے کافلے میں اتنے سارے ہیں یہ کٹے ہوئے ہیں یہ اتنے لاشیں ہیں تو آپ ان کو زندہ کیوں نہیں کرتے آپ نے فرما بی بی ہمارا مرہ ہی کوئی نہیں اللہ حبی یا رسول اللہ بی بی نے کہا کہ آپ ان کو زندہ کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا ہم مرتا کو زندہ کرتے ہیں ہمارا مرہ ہی کوئی نہیں ہمارا مرہ ہی کوئی نہیں یہ دنیا والوں کے لیے مرہ ہے لیکن حقیقت میں کوئی نہیں مرہ اگر مر جاتے تو آج ذکر نہ ہوتا اس وقت سے ذکر چل رہا ہے روز روز ورا فانہ لکہ ذکر کے تحت بلند ہی ہوتا چلا جا رہا ہے بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے ادھر امام زین العابدین نے مرتے کو زندہ کیا دیکھئے غوثی عظم کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ملتا ہے چونکہ وارث ہیں اماموں کے وارث ہیں اماموں کے بسرا کی مائی ہے بچہ بیمار ہے بچے کو لے کر آپ کے نانا جان عبداللہ سمئی کے در دولت پر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے کہ بابا جی دعا فرمائے میرا یہ بچہ تند رست ہو جائے ابھی وہ کلام کر رہی تھی بچہ فوت ہو گیا آپ کے نانا جان اندر کمرے میں داخل ہو گیا اندر چلے گئے دروازہ بند کر دیا بی بی نے دروازے پہ دستک دینی شروع کی بار بار دروازے کو کھٹ کھٹا رہی ہے کہ بابا جی میں زندہ لے کے آئی تھی مردہ لے کر نہیں جاؤں گی میں زندہ لے کر آئی تھی مردہ لے کر نہیں جاؤں گی آپ دروازہ نہیں کھول رہے یہ سلسلہ جاری ہے چاند منٹ گزرے ہیں شہنشاہ بغداد پیرانے پیر پیر دستگیر سرکار غوث عز رضی اللہ تعالی عمر مبارک سات سال آپ دوڑتے ہوئے آئے آپ نے دیکھا کہ بی بی گریہ زاری کر رہی ہے حال و بے حال ہے مسلسل رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے تو آپ نے کندے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ اممہ جان کیا ہوا ہے سامنے جھولی کے اندر بچہ مردہ پڑا ہے بی بی رو رہی ہے اور جملہ زبان سے کہہ رہی ہے کہ زندہ لے کے آئی تھی مردہ لے کر نہیں جاؤں گی آپ کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ اممہ جی کیا ہوا ہے اس نے دیکھا پہلے توجہ نہیں کی دوسری تیسری مردہ فرمایا کہ اممہ جی میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے کہ بچہ ہی تو کیا بتاؤں جب تیسری مردہ پوچھانا تو کہنے لگی کہ بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں یہ میرا بچہ بیمار تھا اس کی شفا کے لیے آئی تھی یہ مر چکا ہے اور وہ بابا جی اندر جا چکے ہیں دروازہ نہیں کھول رہے میں ان کو بتا رہی ہوں کہ زندہ لے کے آئی تھی مردہ لے کر نہیں جاؤں گی جب اس نے یہ کہا نا آپ نے فرمایا بی بی یہ دیکھ تو صحیح مرائی نہیں دیکھ تو صحیح مرائی نہیں جب جولی کی طرف دیکھا تو بچہ کھیل رہا ہے مردہ زندہ ہو گیا اس بی بی کا جملہ بدل گیا کلام اس نے بدل دیا دروازہ کھٹ کھٹ گیا اس نے بابا جی باہر نکلو میرا بچہ مرا نہیں زندہ ہے تم تو باہر نکلو دروازہ کھلا وہ بھی اہل نظر تھے جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے باہر آئے دروازہ کھلا حضور وآلہ السلام سرکار نے جب اپنے نانا جان کو دیکھنا تو دوڑ پڑے جس طرح بچہ بڑے کو دیکھ چھوٹا دوڑتا ہے دوڑ پڑے آگیا کہ دوڑ رہے ہیں پیار کے اندر پیچھے پیچھے آپ کے نانا جان ہے آپ نے اساتھ پکڑ رکھا اور ساتھ فرمارے کہ ٹھہر میں ذرا تو یہ پوچھتا ہوں اللہ کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے تو نے اتنی بڑی جورت کیسے کی ہے وہ ڈانٹنے کی انداز میں پیچھے پیچھے ہیں آپ آگیا کہ دوڑتے جا رہے ہیں آگے چلتے چلتے قبرستان آگیا جب قبرستان سے گزرنے لگے آپ کے نانا جان پیچھے ہیں آپ آگے ہیں قبرستان کے درمیان میں گئے آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کر کہ قبر والوں میری مدل کرو یہ بابا مجھے مار رہا ہے ابھی یہ بات کہنے کی دیر تھی تین سو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا قبروں سے تین سو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا درمیان میں دیوار بن گئی بابا جا آپ کے نانا جان پیچھے رہ گئے آپ آگے نکل گئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھانا تو بے سافتا کہنے لگے تُو جانے اور اللہ کی تقدیر جانے تُو جانے اور اللہ کی تقدیر جانے میں تو ایک کے زندہ کرنے پر تجھے ڈانٹ رہا تھا تُو نے تین سو اور زندہ کر دیئے تین سو اور زندہ کر دیئے اور اللہ کی عزت کی قسم کے زندگی جو حقیقتاً زندگی ہے نا وہ اس گھرانے کی دہلیس سے ملتی ہے اس گھرانے کی دہلیس سے ملتی ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہے بطور حاضری چونکہ وقت کی قلت ہے میں نے صرف آپ نے حاضری پیش کرنے سے آپ کو ایک پیغام دینا تھا لطبے لباب ارزکر کے بعد ختم کروں غوصل آزم کے حروف ہیں انیس آپ کا عدد ہے نو انیس کا کمار ہے اس کے اندر ایک بھی ہے نو بھی ہے ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے شروع بھی ہے آخیر بھی ہے اور نو کائنات کا پاورفل عدد ہے آپ پینٹن پاک کے وارث ہیں جو کام اماموں کی زندگیوں کے اندر ہوتے رہے وہ تنہا فردن فردن کرتے رہے اور غوصل آزم سرکار کا زمانہ ایسا زمانہ کہ آپ کی بارگاہ میں وہ سارے کام مجموعی طور پر ہوئے وہ سارے کام مجموعی طور پر مردوں کو زندہ ایک بار نہیں کیا کہیں بار کیا میرا محیدین دین کو زندہ کیا مردوں کو زندہ کیا لوگوں کو دلوں کو زندہ کیا اب جہاں جس کی بارگاہ میں دل زندہ ہوں مردہ لوگ زندہ ہوں جس کی بارگاہ میں دین جا کے مردہ اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ کہے کہ مجھے زندہ کرنے والے آپ ہیں آپ ان کی بارگاہ کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں تو دوست آئی محترم یہ بابا فیل محمد صاحب ان کے یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے جانے کے بعد ان کے سالے سواب پر ان کے چیلم شریف پر ذکر پینٹنپاک ہوتا ہے ذکر اہلِ بیت ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ لوگوں اپنی اولادوں کو تین چیزوں کا سبق دو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اس کے بعد نبی کی اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ فرمایا کہ پھر قرآن کی تعلیم دو پھر قرآن کی تعلیم دو لیکن علمیہ یہ ہے آج مدارس کے اندر چلے جائیں حب نبی کے اوپر وہ کام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا حب اہلِ بیت کے اوپر تو اگر کوئی کرنا چاہے تو دھکے سے وہ شیعہ بن جاتا ہے دین سے خارج ہو جاتا ہے اس کے اوپر کفر کے فتوے آنے شروع ہو جاتا ہے یہ جہالت کی انتہا ہے مولا کائنات کے قول مبارک یہاں پر ارض کروں آپ نے فرمایا کہ جاہل کی علامت کیا ہے پڑے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھرانے کا ماننے والا آن پڑ تو ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا ہمارے گھرانے کا ماننے والا آن پڑ ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا جاہل کی علامت کیا بتائی فرمایا کہ جاہل کو نہ پاؤ گئے یا تو حادثے بہت آگے یا حادثے بہت پیچھے یا حادثے بہت آگے یا حادثے بہت پیچھے یعنی ہمارا دین جو ہے دین اسلام یہ اعتدال کا دین ہے میانہ روی کا دین ہے تو ہمیں ایک حد کے اندر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول نے آقا علیہ السلام نے خلفہ راشدین نے بارہ اماموں نے چودہ معصوموں نے آئمائی محققین نے تو مام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس حد کے اندر رہ کر ان کی تعظیم کرنی ہے ایک شیر پڑھ کے بعد ختم کر رہا ہوں نبی پاک نے علی پاک نو ہر چیز بخشی نبی پاک نے علی پاک نو ہر چیز بخشی جو کچھ منگڑائیں علی پاک نو منگڑائیں علی پاک نو منگڑائیں کہ پیار انہ دا ہر تھا کم آنا اپنے آپنو انہ دے پیار دے ویچ رنگ پہنٹن پاک دے نار لگ کے تو پاک ہو جا صدا تار دندہی پاک لوکان دا سنگ حافظ دستہی تین دستور دیگا لیں جے تو شیر مجانا تے بوئے چو لنگ وہ مالے مالے